ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ مل گیا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ اندرہ نماؤں کی کفتگو بھی ہوئی ہے آن دیر کارڈ بھی آف دیر کارڈ بھی اور میں نے ان کو کہا کہ جس دن آپ مجھے وٹس ایپ کریں گے ٹکٹ بھی کافی اُس دن میں مانوں گا کہ آپ کی بات درست ہے دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جیچل کے ساتھ ناظرین سپریم کورٹ میں بڑے بڑے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے میں آج تحریک انصاف کے وکیل کو سبکی کا کیوں سامنا کرنا پڑا الیکشن کمیشن کے خلاف وہ کچھ ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکے اور پھر آج جی پنجاب کوئی نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے پنجاب میں جو کچھ تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ ہو رہا ہے پھر دوسرا معاملہ ہے بڑا ہے کہ عمران خان صاحب پر اور فواد چودری ان پر فرد جرم آئید ہو گئی ہے یہ کیوں آئید ہوئی ہے کس کیس میں ہوئی ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو ذکر کرتا چلوں مسلم لیگ نون میں بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کا حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا پہلے تیہ کیا گیا تھا 31 جنوی کو ٹکٹ جاری کر دیے جائیں گے ابھی تک معاملات کہاں رکے ہوئے ہیں آیاز صادق کا کیا پھڑا ہے تلال چودری کا کیا بنے گا راول پنڈی میں ناصر بھٹ کا کیا بنے گا یہ میں سارا کچھ آج آپ کو بتاؤں گا اور سب سے آخر میں میں ذکر کروں گا جناب سرتاج عزیز مرون کا ان کی اس ملک کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں میں اس کا تفصیل سے کچھ بیان کروں گا معاملہ سب سے پہلے میں آؤں گا آج الیکشن کمیشن نے ایک سماعت کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر اور اس میں عمران خان صاحب اور فواد چودری پر توئینے الیکشن کمیشن کے کیس میں فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے عراقین نے کیس کی نقول جو ہیں وہ فرام کر دی ہیں اور جبکہ چیئرمن سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے ارکان پر جانبداری کا الزام لگایا توئینے الیکشن کمیشن کے اب مزید سماعت سولہ جنوی کو ہوگی اور الیکشن کمیشن میں اصولاً تو یہ سماعت ہونی چاہیے تھی لیکن سیکورٹی کا ریزن بنا کے عمران خان کو وہاں پیش کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا جس پر الیکشن کمیشن کے مہمبران وہاں گئے نصار دورانی اور باقی مہمبران اور انہوں نے وہاں سماعت کی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا اگست دوہزار بائیس میں جناب عمران خان صاحب اسود عمر و فواد چودری نے مختلف جلسوں پرس کانفسز میں اور انٹرووز میں الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ اور الیکشن کمیشن پر بعض ایسے علامات آئیت کیے جو الیکشن کمیشن کی توہین کے ذمہ میں آتے ہیں کیونکہ یہ ایک خودمختار باڈی ہے اور اس کے پاس عدالتی اختیارات بھی موجود ہیں اور جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ بھی بڑی ایومیلیٹنگ تھی اور عمران خان صاحب بار بار بلانے پر پیش نہیں ہوئے اور اپنے وکیل کے ذریعے مانگتے رہے جو نوٹس ایشو کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پیمبرہ کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق عمران خان نے یارہ مئی سولہ مئی انتیس جون انیس اور بیس جولائی اور سات اگست کو اپنے بیانات میں تقریروں میں مزقہ خیز اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے توہین امیز بیانات دیئے بے بنیاد الزامات آئیت کیے جو برائیداز ٹیلی ویژن چینل پر نشر ہوئے الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ بارہ جولائی کو بھکر میں ہونے والے ایک جلسے میں بی خان صاحب نے بعض ایسے الزامات آئیت کیے یہ وہ کیس ہے جس میں فواد چودری گرفتار ہوئے تھے سب سے پہلے اور پھر وہ زمانت پر آئے ہوئے اور پھر جب وہ ہائی کورٹ سے بھاگے تھے وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی اور ایک سپائی کوئی اسلامباد پولیس کا آیا پتہ نہیں ان کو پکڑنے آیا تھا نہیں آیا تھا وہ جس طرح سے بھاگے تھے وہ منظر بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پھر فواد چودری بعد میں تحریک انصاف سے علیدہ ہو گئے جانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے وہاں بھی جا کے کچھ ایسی سرگرمیاں کی کہ دوبارہ گرفتاری ان کی ہوئی بہرحال یہ کیس اپنی نوعیت کا ایک پہلا کیس لگ رہا ہے یہ توہینی عدالت طرح کا ایک کیس ہے جس طرح سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین تلال چودری کو اور دانیال عزیز کو جناب ساکب نصار نے بطور چیف جسٹس توہینی عدالت کی سزا دی تھی اور وہ پانچ سال کے لیے نائل ہو گئے تھے اور انہیں اپیل کا کوئی رائٹ نہیں تھا اگر یہاں فرض کریں توہینی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کوئی بھی سزا دیتا ہے عمران خان صاحب کو فواد چودری صاحب کو تو ان کے پاس دو جگہ اپیلوں کا حق ہے ایک ہائی کورٹ میں وہ اپیل کر سکتے ہیں اور دوسرا سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بیک گراؤن بتانا ضروری تھا دوسرا معاملہ ہے طریقہ انصاف کی بڑی شکایت ہے کافی اس میں وزن بھی ہے کئی معاملات میں تو آج لیول پلینگ فیلڈ کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا تو وہاں جو ان کے وکیل تھے وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے الیکشن کی ای سی پی کے خلاف کیا ہیں وہاں ایک دلچسپ مقالمہ ہوا چیف جیسس صاحب کے درمیان اور رلتیف خوصہ کے درمیان اور چیف جیسس صاحب نے کہا رلتیف خوصہ کے ساتھ آپ سردار نہ لکھیں کیوں لکھتے ہیں آپ یہ سردار نواب اور پیر جیسے الفاظ لکھنا بند کریں انیسی چھہتر کے بعد سے سرداری نظام ختم ہو چکا ہے یا تو پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام آئین پاکستان کے ساتھ اب مزاق بند کر دیں جس پر لتیف خوصہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے شناختی کارڈ پر سردار لکھا ہے اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا ہے جس پر چیف جیسس نے کہا سردار اور نوابوں کو چھوڑیں آپ غلامی سے باہر نکل آئیں سردار لکھ کر اپنا رتوہ بڑھا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں جس پر محمد علی مزر نے پوچھا کہ آپ نے اس معاملے میں الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اس کی درخواست کہا ہے وہ ہمیں پیش کر دیں جہاں تک توہین عدالت کی درخواست کا تعلق ہے تو مرکزی کیس کو ہم بائیس دسمبر کو نمٹا چکے ہیں اور اس میں ہم اپنے احکامات دے چکے ہیں چیف جیسس نے یہاں کہا کہ آپ سیاسی تقریر نہ کریں آئین اور قانون کی بات کریں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکٹری نے کروائی کیا ہے اور آئی جی اور چیف سیکٹری کا الیکشن کمیشن سے یا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے آئی جی اور چیف سیکٹری نے نہیں شفاف الیکشن الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں بارال ہم پھر بھی نوٹس ایشو کر دیتے ہیں اس پر کافی بیس و مویسے کے بعد نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے اور لطیف خوصہ کے بیٹے کی گرفتاری کا بھی ذکر آیا پھر چیف جیسس صاحب نے کہا کہ یہاں ایسی باتیں نہ کریں اور معاملات کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں یہ حال حوال تھا آج کی سپرین کورٹ میں اس کیس کی حد تک باقی ایک اور لاپتہ افراد کی کیس کی ایرنگ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ جاری ہے بارال لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے پلڈ ایٹے کے دارہ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے نہ اس وقت شفاف الیکشن ہوئے تھے نہ اب ہو رہے ہیں یہ پلڈ ایٹ کی ریپورٹ ہے کہ ابھی الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کر دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں طریقہ کار مختلف تھا اب طریقہ کار مختلف ہے اور خان صاحب اس وقت مستفید ہوئے اس ساری صورتحال سے دوسرا معاملہ ناظرین نون لیگ کے درمیان ٹکٹوں کا بڑا اختلاف چل رہا ہے سردار ایاز صادق ہیں اور رویل ازکر وہ لاہور میں ایک ہی حلقے میں دونوں نے ٹکٹ مانگا ہے دونوں ہی لاہل ہیں نون لیگ کے ایاز صادق سینئر کا ٹکری میں آتے ہیں رویل ازکر بھی بڑے عوامی مزاج کی آدمی ہیں تو میاں نواز شریف کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے تو جو میرا اندازہ ہے اس میں سے جس کو بھی ٹکٹ دیں گے بعد میں زمنی الیکشن میں دوسرے کو الیک کرائے جائے گا تلال چودری کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے نواب شہر و وسیر جو ہیں وہ شہباز شریف ان سے وعدہ کر چکے تھے عمران خان کے خلافت میں اعتماد کے وقت پھر راہل پنڈی میں ایک معاملہ چل رہا ہے ناصر بٹ کا سجاد خان کا چودری تنویر اور انیف واسی سے جو اختلاف ہے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ مل گیا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ اندرینماؤں کی گفتگو بھی ہوئی ہے ہوندھی ریکارڈ بھی آفدھی ریکارڈ بھی اور میں نے ان کو کہا کہ جس دن آپ مجھے وٹس ایپ کریں گے ٹکٹ کی کاپی اس دن میں مانوں گا کہ آپ کی بات درست ہے دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں اور ہوں گی ناظرین سب سے آخری معاملہ سرطاج عزیز صاحب انتقال کر گئے ہیں وہ نون لیگ کے سیکرٹی جنرل کے عدے پر فائز رہے پاکستان کے وزیر خارجہ رہے وزیر خزانہ رہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے بڑے قابل شکشیت تھے سرکاری ملازمت انہوں نے کی ساری زندگی ان پر کرپشن کا کوئی الزام آئید نہیں ہو سکا وہ بڑے ایمانداری سے اپنے معاملات چلاتے تھے پارٹی کے معاملات ہوں یا حکومتی معاملات ہوں میں یہاں ایک واقعہ کا ذکر کروں گا کہ دوزار تیرہ میں انہیں صدر پاکستان بنانے کا ایک فیصلہ کیا گیا سرطاج عزیز مروم کو بتا دیا گیا کہ وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے صدر کے لیکن اچانک نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگ جو آج کل مئے صاحب کے بڑے قریب ہیں اور ان کے رشتدار بھی ہیں انہوں نے کوئی خاربازی تھی ان کی سرطاج عزیز مروم کے ساتھ یا جو بھی معاملہ تھا ان کا نام ڈراب کروا دیا اور ممنون حسین صدر پاکستان نامینیٹ ہو گئے جب ایوانِ صدر میں تقریب منعقد ہوئی نئے صدر کے علف کی ممنون حسین نے علف اٹھایا تو میں اس میں موجود تھا آصف زرداری صاحب بھی کھڑے تھے میاں نواز شیف صاحب کھڑے تھے اور ممنون حسین صاحب کھڑے تھے سردار جیزی صاحب آت ملا کے ایک روایت ہے وہ آت ملاتے ہیں مہمان جو آتے ہیں تو آگے چلے گے تو میاں صاحب نے میں نے آت ملایا تو میاں نواز شیف صاحب نے مجھے کہا سرطاج صاحب کو ذرا واپس ملا لیں تو سرطاج جیز صاحب کو میں نے پیغام دیا وہ واپس آئے تو میاں صاحب نے کہا آپ نے ممنون حسین صاحب کو مبارک باد نہیں دی تو سرطاج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ان کو مبارک باد دے چکا ہوں اب آپ کہتے ہیں تو میں دوسری دفعہ دے دیتا ہوں یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے اور اگر سرطاج عزیز صاحب کو صدر پاکستان بنایا جاتا میری رائے میں ایک تو ان کی عالمی سطح پر بڑی تعلقات تھے انٹرنیشنلی وہ آتے جاتے تھے اگری کلچر کے حوالے سے بھی ان کو بڑا علم تھا فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بڑا ان کو علم تھا فنانس کے معاملات بھی وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے تو وہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے تھے بجائے کے صدر ممنون حسین کا جو کنڈک تھا اور بعد میں میاں نواز شیف خود چرمندہ ہوئے ممنون حسین کو صدر بنا نیتا وہ اس طرح ناظرین کہ مجھے خود پیغام آیا کہ یہ خبر دینی ہے آپ نے محمد زبیر اس وقت کے گورنر سن تھے وہ نواز شیف کو اڈیالہ جیل میں مل کر آئے الیکشن ہو چکے تھے پیغام یہ تھا کہ عمران خان سے حلف نہ لے ممنون حسین میں نے وہ سٹوری فائل کر دی بڑا شور مچ گیا وانے صدر میں ترتلی مچ گئی ان کے کچھ ترجمان تھے وہ نراض ہو گئے مجھے ٹیلی فون بھی کیے میں نے ان کو کہا کہ میری خبر سچی ہے اور ممنون حسین نے نواز شیف کی بات نہیں مانی میاں نواز شیف بیمار ہو گئے پیمز اسپتال انہیں لائے گیا ان کے چیک اپ ہوا ایک دو دن وہاں رہے جب پیمز اسپتال میں یہ اطلاع پہنچی کہ ممنون حسین صاحب میاں نواز شیف کی عادت کرنے کے لیے نہ چاہتے ہیں تو میاں نواز شیف نے فوری طور پر کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا اور وہ اڈیالہ جیل واپس انہوں نے کہا مجھے لے جائیں اور پھر روٹ بھی لگ گیا تھا پیمز تک سیکیورٹی بھی لگا دی گئی تھی تو یہ میں نے کہا ماضی کے کچھ واقعات ہیں میں بتاتا چلوں اللہ تعالی سرطاج عزیز صاحب کو جنرل طرف دوس میں اعلی مقام اتا فرمائے اور وہ بہت بڑی شخصیت تھے قاہدی عظم کے ساتھی تھے اور انہوں نے ساری زندگی اگر کوئی پارٹی جائن کی تو پارٹی نہیں بدلی مسلم لیگی رہے مسلم لیگی رہے انشاءاللہ ناظرین بہت جال اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آپ سے